اچھا اب ایک سوال تاریخ کے حوالے سے بھی تھا اور تفصیل تو سوال میں زیادہ تھی لیکن کہا کے چلیں اس کو بھی ایک موضوع بحث بہت سی چیزیں تاریخی بھی ہوتی ہیں اور وہ سوال پوچھا گیا تھا زافر جن سے مطالق البتہ خود شاید وہ ایسے نہیں ہو لی صرف آپ کو دماغ میں کہ ہمارا موضوع تبدیل ہو گیا اور جن کے مطالق کو اس حوال پوچھا گیا البتہ جنوں کے مطالق ہمارے ایک لیکچر کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے جس میں کافی تفصیل اس سلسلے میں بیان ہوئی تھی کہ جن بھی علماء اور مراجع کی تقلید کرتے رہے ہیں آیت اللہ شیرازی کے مطالق ملتا ہے شیرازی کبیر کے مطالق کہ جن بھی ان کی تقلید ہوئے تھے اور باقاعدہ مسائل فقہ پوچھنے کے لیے ان کے گھر کے تیخانے میں آیا بھی کرتے تھے تو زافر جن کے مطالق پوچھا گیا تھا کہ کیا ان کا وجود تھا یا نہیں تھا تو دیکھیں زافر جن کے مطالق دونوں طرح کی باتیں ہیں کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زافر جن تھے اور آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں ان کا انتقال ہوا ہے اور آیت اللہ حسین بروجردی نے باقاعدہ ان کی مجلس ترہیم بھی برپا کی تھی زافر جن کے جافر جن لوگ کہتے ہیں جافر نہیں ہے وہ زافر ہے زافر جن بروجردی جن کی تصویر آپ کے سامنے اور ایران میں بھی بہت سے علماء نے ان کے لئے ختم قرآن کی محافیل بھی کرائیں مجالس بھی حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت کے مطالق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی یا تو زافر جن کے مطالق یا ان کے بیٹے کی انتقال کی خبر ملنے پر ایک مجلس ترہیم منعقد کی تھی جو قوم میں درس خارج کے ایک طالب علم نے باقاعدہ بات بتائی تو بہرحال وہ شقہ ہیں لیکن یہ کہ سنی سنائی حد تک بات ہے کسی جگہ پڑھا تو نہیں ہے میں نے البتہ کہ قوم کے کیونکہ درس خارج کے قابل اعتبار طالب علم نے بات بتائی تو انہوں نے آیت اللہ بہجت نے خود ایک مجلس ترہیم ان کے لئے منعقد کی تھی علامہ تبا تبائی علامہ محمد حسین تبا تبائی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد تھے استاد علی آقا قاضی استاد علی آقا قاضی وہ تھے جو آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے اور سید حاشم حدداد کے بھی استاد تھے اور کتنے بڑے بڑے مراجعہ جو ہیں ان سے علم حاصل کرنے جو ہے وہ جایا کرتے تھے آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ ہر ایک بات بتاتے تھے بڑی اہم کہ ہر مذہب کے جن ہوتے ہیں یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے جن بھی ہوتے ہیں کوئی بھی جن ایسا نہیں ہے جو کہ غیر شیعہ ہو یعنی مسلمان ہونے کے بعد سارے جن شیعہ ہی ہوتے ہیں کوئی غیر شیعہ جن نہیں ہوتا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے اور یہ بات بھی کہتے تھے کہ واقعہ غدیر میں یہ میدان غدیر ہے کہ جہاں پر من کنتو مولا فہازا علیون مولا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ محمد کہ میدان غدیر میں زافر جن جو ہے وہ خود موجود تھے اور سارا منظر زافر جن نے امیر المومنین کو امام بنانے کا جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور خود زافر جن کے بیٹے تھے جن کا نام تھا سافر سین این فیرے سافر ابن زافر جن ان کے گلے میں تو ایک تعویز بھی تھا جس پہ لکھا ہوا تھا السلام علیہ کا یا عبا عبداللہ یا باقاعدہ ان کے بیٹے کے سینے پر ایک تعویز تھا اچھا یہ تو ایک پہلو ہے کہ آیت اللہ بہجت کا آپ نے سنا آیت اللہ حسین بروجردی کا سنا آیت اللہ علی آقا قاضی کا سنا علامہ محمد حسین طبعہ طبعہ نے جن کا قول نقل کیا البتہ اس کے برخلاف دوسری بات بھی سن لیجی وہ ہے آیت اللہ شہید مرتضہ متحری بہرحال ان کا بھی ایک بڑا نام ہے سلسلے میں آیت اللہ مرتضہ متحری نے ہماسہ حسینی جو کتاب ہیں اس کا عدو ترجمہ بھی ہوا بھائے ہماسہ حسینی ہماسہ حسینی میں فرمایا کہ امام حسین کے اصحاب میں زافر جن نام کا کوئی صحابی نہیں اور جو سب کچھ زافر جن کے متعلق یہ جملہ ہے آیت اللہ مرتضہ متحریف جتنی بھی کہانیاں یہ سب کی سب ملہ وائز کاشفی ایک شخص گزرا ہے کہ جس نے کتاب لکھی تھی روزت الشہدہ جو مسائب کے سلسلے کی کتاب روزت الشہدہ ملہ وائز کاشفی یہ سب کی سب کہانی اس شخص نے بیان کی آیت اللہ مرتضہ متحریف اور باقاعدہ مرزا حسین نوری جو کتنے بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے زافر جن کی کہانی بیان کی ہے وہ ملہ وائز کاشفی ہے روزت الشہدہ میں جس نے بیان کی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ رمضان کے دنوں میں یہ شخص جو ہے سنی علاقوں میں جاتا تھا وہاں تراہی بڑھاتا تھا اور اس کے علاوہ جو دیگر آیام ہوتے تھے اس میں شیعہ علاقوں میں آ جاتا تھا اور وہاں پر شیعوں کے عقاعد کے مطابق باتچیت کیا کرتا تھا کافی پڑا لکھا آدمی تھا شہید متحریف و ملہ وائز کاشفی کو گرگٹ سے تشبیح دیتے تھے کہ یہ رنگ اپنی بدلتا تھا سنی علاقوں میں سنی شیعہ علاقوں میں شیعہ اصل میں سبزوار کا رہنے والے یہ شخص تھے وہاں پر سب کے سب شیعہ تھے لیکن یہ جب بھی افغانستان حیرات جاتا تھا تو وہ فرماتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی خدبے دیا کرتے تھے یہ سنی سٹائل میں وہ دیا کرتے تھے عبد الرحمان جامی جو بہت مشہور ہیں ان کے بہنوئی بھی تھے جو کہ خود سننی تھے تو دسمی صدی حجری میں ملہ وائز کاشفی کا انتقال ہوا ہے اور حیرات میں ان کی قبر ہے افغانستان تو انہوں نے اپنی کتابوں میں امام حسین کے کچھ ایسے اصحاب کا تذکرہ کیا ہے جن کا کہیں تاریخ میں کوئی وجود نہیں ملتا آیت اللہ مرتضہ متعریف فرماتے ہیں کہ ان کی ان باتوں کی وجہ سے ان کی بہت ساری باتیں ملہ وائز کاشفی کی مشکوک ہو گئیں مشکوک ہیں اور وہ بھی بات کہی جاتی کہ زافر جن کی ماں ان کے پاس آئی تھی تو کہا تھا زافر تم یہاں پر سوئے ہوئے جبکہ فرزند زہرہ وہاں پر میدان کربلا میں مسئیبت میں مبتلا ہے تو زافر جن وہ واقعہ ہے کہ فوراں اڑ کر وہاں پر پہنچے میدان کربلا میں اور اس وقت اس موقع پر پہنچے جب امام حسین حضرت علی اکبر علیہ السلام کے قریب وقت شہادت بیٹھے ہوئے تھے تو جس میں ہر کے پاس موجود تھے اس وقت زافر جن وہاں پر گئے ویسے تو جنوں کا میدان کربلا میں آنا اور امام کی مدد کے لیے درخواست کرنا پھر امام کا واپس کرنا وہ ثابت لیکن خود زافر جن کا الگ سے اس لحاظ سے جو تذکرہ جو آرہ شہید متعاری اور دیگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ سوائے ملہ وائز کاشفی کی کتاب کے کسی جگہ یہ چیز پائی نہیں جاتی تو بہرحال حتیٰ کہ جو شیخ عباس امی گزرے ہیں کتنے بڑے محدث انہوں نے جو کتاب لکھی ہے مقتل حسین پہ نفس المحموم کے نام سے تو اس میں بھی امام حسین کی شہادت پر جنوں کے نوحے کا تذکرہ کیا ہے ان کے غام اور دکھ کے جذبات کا تذکرہ کیا ہے لیکن کہیں بھی زافر ہے جن کا کہیں پہ بھی تذکرہ نہیں کیا تو بہرحال اب یہ کیونکہ تاریخی معاملہ اس کے اندر کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس تاریخ کے معاملے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایک ختمی نظریہ بعض وقت قائم کرنا بہت مشکل ہے طرفین کے دونوں طرف کے دلائل ہوتے ہیں کسی ایک نظریہ جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو فوراں آپ کنڈیم کر کے اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے خلاف باتیں کرنا تاریخی معاملات کے اندر وہ نہ شروع کر دیں کوئی ایک نظریہ آپ کو زیادہ پسند آگیا ہے دونوں طرف کی چیزیں ہوتی ہیں بعض وقت کوئی بھی نظریہ سلسلے میں قائم نہ کریں جنوں کا جب آنا وہاں پر ثابت ہے تو اگر زافر جن بھی آگئے ہو تو کونسے قبھات کی بات ہے اس کو مان لینا اور نہیں بھی ہم مانیں تو بھی ہمارے ایمان پر کونسا ایسا فرق پڑھا ہے تاریخی بات ہے لیکن بہرحال یہ کہ آج بھی آپ اخبارات میں بھی پڑھتی ہیں بہت سے اشتہارات بھی آتے ہیں زافر جن کے سلسلے میں مجلس ترہیم وغیر اب بھی لوگ جو ہے وہ منقد کرتے ہیں مجلس ترہیم وغیر مجلس ترہیم